رانہ سنالوہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر پانچ بندے ایپسنٹ ہو جائیں قائب ہو جائیں تو اس کے بعد پھر پرویز الائی صاحب وزیرالہ نہیں بن سکتے کیا ایسا ممکن ہے نہیں ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات اور ان کے نظریات اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں رہے ہیں جب اس وقت سے کہ جب انہوں نے سیاست شروع کی تھی میں نے دکھایا کہ وہ کہتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر بیٹھ کر نہیں آوں گا اس کے بعد حکومت بنی پھر پورے پاکستان میں ایک پیج کی مثالیں دی گئیں بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوا کہ یہ ان کے کندوں پر بیٹھ کر آئے بھی ہیں حکومت بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ میڈیا کو بھی یہ شکایت تھی کہ زیادتی بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں نا یہ پیکا دوہزار بائیس لے کر آ رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کا وان پیج ہے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان اب وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی اب میں اتحادی ہم ایجنسیز کو کہتے تھے کہ لے کر آؤ اور وہ پھر ایجنسیز لے کر آتی تھیں ہم بلیک میل ہوتے تھے اب میں اسٹیبلشمنٹ کے کندے پر بیٹھ کر نہیں آوں گا پھر شیخ رشید نے ایک بیان دے دیا انہوں نے کہا ہے جی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی ہے لیکن فواج چوائی صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں ایکس وائے فیکٹر جو تھا وہ اب زیڈ ہو گیا ہے یعنی کہ ختم ہو گیا ہے یعنی کہ ختم ہو گیا ہے فواج چودری کے الفاظ ہیں آگے انورٹڈ کامس میں دے رہو تو اب کیا اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کا ذہن کیا ہے کہ کیا ان کا ذہن یہ ہے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں اور کیا اب اسٹیبلشمنٹ کو ایرلیونٹ ہونا چاہیے پولیٹکس کے اندر نہیں آنا چاہیے یا پھر یہ اس پر یو ٹرن لے سکتے آپ کا کیا تدزیہ ہے شامی صاحب دیکھیں جہاں تک امران خان صاحب کا تعلق ہے وہ تو کسی بھی وقت کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے یہ لیڈرشپ کی عظمت ہوتی ہے اس کی ہیٹی نہیں ہوتی انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ یو ٹرن لے لیں اپنی بات مور لیں پیچھے ہٹ جائیں تو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور پھر مسالے دی ہیں ہٹلر کی اور نپولین کی پہ جو اپنی زد پر ہڑے رہے اور روس میں جا کے پھنس گئے اس کی سردی میں ان کی فوجہ تباہ ہو گئی امران خان صاحب تو نہ صرف خود یو ٹرن لینے کے بادشاہ ہے بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یو ٹرن لے لیں تو امران خان صاحب تو کسی وقت بھی کوئی موقف اختیار کر سکتے ہیں لیکن اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو نیٹرلیٹی کا دعویٰ کیا تھا وہ وقت کی میزان پر درست ثابت ہوا ہے اور یہ جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوئی تمام اداروں نے اپنا آئینی کردار ادا کیا ہے اور کسی قسم کی بدامنی کے بغیر پورے امن و سکون سے انتخابات ہوئے ہیں اور امران خان صاحب نے بیس میں سے پندرہ نشستیں جیت لی ہیں یہ اور بات ہے کہ جیتنے کے بعد بھی وہ شکر گزار نہیں ہوئے بلکہ وہ انہوں نے الیکشن کمیشن پر بھی حملہ کیا ہے اور اپنے دوسرے جو حریف ہیں ان کو بھی نہیں بخشا تو امران خان صاحب جو ہے ان کو اگر اسٹیلشمنٹ کی نیوٹرلیٹی کا یقین ہو جائے گا پھر بھی وہ اس پہ اپنا دباؤ بڑھائے رکھیں گے ایکس وائی باتیں کرتے رہیں گے اور یہ پریشر اپنا ڈالتے رہیں گے لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ خود بولتے ہیں وہ محتاج نہیں ہوتے کسی دلیل کے آفتاب آمد دلیل آفتاب تو دنیا نے خود دیکھ لیا ہے اپنی حاکوں سے کہ نہ کوئی مسٹر ایکس تھا نہ مسٹر وائی تھا اور ہر چیز جو ہے وہ پورے قائدے اور ذابطے اور کرینے کے مطابق ہوئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اسی روش پہ گامزر رہے اور سیاست جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کر اور سیاسی رہنمہ پر چھوڑ دے جس کو عوام چاہیں اس کو اختدار دے اور جس کو چاہیں اس کو اپوزیشن بینچو پر بٹھا دے تو میرے خیلی بات آئی نی راستہ بھی یہی ہے شامی صاحب اور سلامتی کا راستہ بھی یہی ہے شامی صاحب شامی صاحب بلکل ٹھیک ہے کیا ایسا ہوگا جو آپ نے کہا جو کنکلود آپ نے کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی چاہیے کہ وہ سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں اور انہوں نے ثابت بھی کیا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور خان صاحب کا جو مطالبہ تھا وہ بھی پورا ہو گیا آگے ایسا ہوگا یا یہ وقتی طور پر ہے جو کچھ ہوئے میرا خیال ہے کہ جو حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں دیکھئے جب آپ سیاست میں بہت زیادہ دخل دیتے ہیں کچھ نہ کچھ دخل کسی نہ کسی طور تو جاری رہا ہے ہمارے حالات ہی ایسے رہے ہیں آپ کو تا مارچلہ لگے ہیں بار بار فوجی حکومتیں قائم ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی بڑھ گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ بہت کھلے طریقے سے مداخلت کریں گے اور آپ اس میں ایک فریق بن جائیں گے تو پھر سیاست آپ کے اندر گھس جائے گی جب آپ سیاست میں بہت زیادہ گھسیں گے تو سیاست آپ کے اندر گھس جائے گی اور سیاست جو ہے اگر ہمارے دفاعی اداروں میں گھس دی ہے تو پھر اس سے بہت بات کوئی ہو نہیں سکتی یہ پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کو اس سے بڑا نقصان کوئی اور پہنچ نہیں سکتا اس لیے ضروری بات ہے کہ ہمارے دفاعی ادارے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں وہ پوری قوم کے ادارے ہیں